یہ لیکچر نمبر سکس کے پارٹ ٹو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں آزر ہوں ہمارے پاس جو ورنیر کیلپر کا اگلا جو پارٹ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے سٹریپ یا ڈیپت گیج کہلاتا ہے یہ جو تین میٹل کا بنا ہوا یہ سٹریپ ہوتا ہے یہ مووز کرتا ہے آوٹ ورڈ یا انوارڈ ویڈا موومنٹ آو ورنیر سکیل یہ ورنیر سکیل کی جو موومنٹ کے ساتھ یہ انوارڈ یا آوٹ ورڈ یا باہر کی طرف یا اندر کی طرف کیا کرتا ہے مووز کرتا ہے اور یہ سٹریپ تم Flynn عقا کیا اگلا geسر کسی ہی کسی بھی جو آبجٹ کی گیرائی کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسی ہیں疑انیه تیسٹیوب اور جو بیکر کی جو جوسیٰی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیسٹ کاؤنٹ یا ورنیر کانسٹینٹ ہم ورنیر کیلپرز کا کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں اس کا جو آسان میتہڈ ہے کتاب میں آپ کو دیا گیا یہ جو سیکنڈ میتہڈ ہے یہ آسان میتہڈ ہے اس میں ہم لیسٹ کاؤنٹ یا ورنیر کانسٹینٹ کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سمالیسٹ ڈیویجن آن مین سکیل جو مین سکیل کا جو سمال ڈیویجن ہے اس کو ڈیویجن کر دیتے ہیں جو ورنیر سکیل پر جو نمبرز ہیں اس سے ڈیویجن کر دیتے ہیں جو سمالیسٹ ڈیویجن ہے مین سکیل کا جو سمالیسٹ ڈیویجن ہے وہ ایکوال ہے کس کے ون میلی میٹر کے ایکوال ہے ون میلی میٹر کے ایکوال ہے اور جو نمبر آف ڈیویجن ہے ورنیر سکیل کے وہ ٹین ہے جب ہم اس کو ڈیویجن کر دیتے ہیں تو یہ آجاتا ہے 0.1 میلی میٹر سینٹی میٹر میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 0.01 سینٹی میٹر یعنی کہ یہ لیسٹ کاؤنٹ بھی کلاتا ہے اور ورنیر کانسٹنٹ بھی ہم اس کو کے سکتے ہیں یعنی کہ مینیمم مجرمینٹ ہم جو کر سکتے ہیں ورنیر کیلی پرش کی مدد سے وہ ہمارے پاس 0.1 ایم ایم کے ایک وال ہے یا 0.01 سینٹی میٹر